اسلام علیکم ویرز ویلکم تو میری چینل ڈومیسٹک ٹیل رنگ آج ہم اس شرٹ کی بیوٹیفل سی نیک ڈیزائن کریں گے جس پہ یہ پٹی ایمبرویڈری کی آل ریڈی بنی ہوئی ہے یہ شرٹ ایمبرویڈڈ شرٹ ہے اس طرح سے اس کو ہم ڈبل فولڈ کر کے رکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اسی کے اوپر نیک کی کٹنگ کریں گے یہاں پہ ہم اس کی میرمنٹ لیں گے جیسے کہ ہم 3.25 نارمل نیک کی کٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کی ایک انچ ایکسٹرہ بڑھا کے کٹنگ کریں گے 4.25 پہ یہاں پہ میں مارک کر لوں گی ویڈت میں اور اسی طرح سے سیم لیندھ میں 6.5 جتنی نارمل لیندھ ہم رکھتے ہیں اتنی ہی رکھیں گے تو یہاں پہ 6.5 پہ مارک کر لیا اور اسی طرح سے سکیر شیپ باکس بنائیں گے سکیر شیپ باکس بنا کے یہاں سے ہم اس کو راؤنڈ کریں گے اس کو اس طرح سے راؤنڈ کر لیں گے ابھی اسی راؤنڈ کو ہم کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ ہم نے اس راؤنڈ کو کٹنگ کر لیا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ والی پائپنگ ہے میرے پاس جس کے ساتھ میں سب سے پہلے یہ نیک بناؤں گی اس گول گلے کے اوپر میں پائپنگ کروں گی اور یہ میرے پاس بکرم ہے ڈبل فولڈ میں اس طرح سے ہم اس کو لیں گے یہاں پہ ہم یہ رکھیں گے بلکل جو نیک کٹنگ کی ہے اسی کو ہم اس کے ایکوال رکھیں گے اور یہاں پہ بھی ہم اس کے ایکوال کر کے اس کو بلکل راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پہ ہم ون ون انچ اس طرح سے راؤنڈ کے ساتھ ساتھ بلکل مارک کر لیں گے نیچے والی سائٹ پہ بھی جو ہم نے راؤنڈ مارک کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہی مارک کریں گے ابھی اس راؤنڈ کو ہم کٹنگ کر لیں گے ایکسٹرا بکرم ہم ریموف کر دیں گے کٹنگ کر کے یہ دیکھیں ہماری نیک کی کٹنگ ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہم سینٹر سے کٹنگ کریں گے تھوڑا سا راؤنڈ کر کے جسٹ معمولی سا اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے ان دونوں کو ہم الگ الگ کر لیں گے اور اس فیبریک کے اوپر ہم پیسٹ کر لیں گے یہ ہم نے پیسٹ کر لیا ہے یہ ہمارے پاس ڈبل فیبریک ہے اس طرح سے ہم اس کے بلکل ساتھ ساتھ سلائی لگائیں گے دونوں سائٹ پہ ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے اور سب سے پہلے ہم اس کی نیک کو پائپنگ لگا کے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ نیک ہم نے پہلے ریڈی کرنی ہے یہاں پہ میں نے ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی سی بڑھا دی ہے تاکہ زیادہ لیندھی نہ ہو ابھی یہاں پہ ہم ہلکے ہلکے سے نوچز لگائیں گے تاکہ یہ راؤنڈ ہمارا پرفیکٹ سا بن جائے فل راؤنڈ میں نوچز لگا لیں گے ابھی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے نوچز لگا لیے ہیں ابھی یہاں پہ ہم اس کو اندر کی جانب فولڈ کرنے کے لیے یہاں پہ بلکل جو کورنر میں راؤنڈ بن رہا ہے وہاں پہ ہم باہر والی سائٹ پہ بھی پائپنگ کے نوچز لگا لیں گے تاکہ یہ ہمارا بیوٹی فل سا کورنر جو راؤنڈ ہے وہ بن کے تیار ہو جائے اس طرح سے جب ہم اسے ٹرن کریں گے یہ فائن سی لک آئے گی ابھی یہاں پہ اس طرح سے اس کو سیٹ کرتے ہوئے ہم پائپنگ لگا لیں گے اس کے بلکل ساتھ ساتھ ہم سٹیچ کر لیں گے اس نیک کو آپ بکرم لگا لیں میں نے اس لیے نہیں لگایا کیونکہ اس پہ آلرڈی زیرو کا بکرم لگا ہوا تھا ابھی اس کو بھی ہم اس طرح سے سٹیچ کر لیں گے نیچے تک دونوں سائڈز پہ اور سٹیچ کرنے کے بعد ہم اس میں سے ایکسٹرا فیبرک کو کٹنگ کر کے ریموو کر دیں گے یہاں پہ ہم راؤنڈ میں نوچس لگائیں گے اور اس طرح سے اسے دوسری سائٹ پہ فولڈ کر کے اچھے سی پریس کر لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو بلکل اس کے ساتھ ساتھ بے شک سلائی بھی لگا لیں ادروائز اس کو اچھے سی پریس کریں گے تو یہ نیٹ سی لک آ جائے گی یہ دیکھیں ہم نے اس کو ایسے ہی پریس کیا ہے سلائی نہیں لگائی اب یہ لیس ہے ہمارے پاس جس کی مدد سے ہم اس پہ خوبصورت سی ریزائننگ کریں گے یہاں پہ ہم اس کو ایڈجسٹ کر کے لگائیں گے بلکل دو دو ستر کا جیسے اوپر والی سائٹ پہ چھوڑتے ہوئے اس طرح سے ایڈجسٹ کر کے اس کے اوپر ہم لیس اٹیج کر لیں گے ویورز اگر یہاں تک آپ کو ویڈیو اپسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر کے اینڈ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ نیک لائن کیسی لگی اب اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ لگائیں گے یہ لہز کا جو روخ ہے اس کا ہم دھیان سے اس کو لگائیں گے کیونکہ اس کی پتیوں کا روخ ہم نے ایک ہی سائٹ پہ کرنا ہے سیم اسی طرح سے ہم اس کے اوپر بھی ایڈجسٹ کر کے اس کو پیسٹ کر لیں گے ابھی اس کے اندر اس طرح سے فکس کریں گے اور یہاں پہ پینز لگا کے تو اس کو ہم اس پہ اٹیج کر لیں گے تاکہ ہم اس لائی لگانے میں آسانی ہو ابھی یہاں پہ بلکل باریک باریک سی پائپنگ کے ساتھ ساتھ ہم سلائی لگا لیں گے اس طرح سے یہ کمپلیٹ نیک میں ہم دونوں سائٹ کے پلیکٹ اٹیج کر لیں گے یہ نیک ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے دیکھیں کتنی نیٹ اور فائن سی لوک آئی ہے اس طرح سے آپ ایمبرائیڈر شرٹ پہ بھی خوبصورت سی نیک لائن بنا سکتے ہیں اس کو دوسری سائٹ پہ یہاں پہ باریک باریک سی ترپائی کر لیں کیونکہ اس لائی لگی ہوئی ڈبل ڈبل یہاں پہ اچھی نہیں لگے گی اس لئے ہم تو یہاں پہ ترپائی ہی کریں گے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کومنٹس کریں اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ